اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو کا محرک بنا ایک میسیج جو انہی یوٹیوب کی ویڈیو دکھنے کے بعد کسی شخص نے مجھے بھیجا اور اس میں اس نے بہت ساری تعریف کی اور آسمان و زمین کے کلابیں نہیں ملا دینا ہوتا ہے اس طرح کی ہے کہ بہت اچھی ویڈیوزیں فائدہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ایسی تعریف کی جو میرے میں موجود نہیں ہے تو سوچ آج کی ویڈیو بنا دوں ہمیشہ ڈڑھنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو آپ کی ایسی برائی بیان کریں جو آپ میں نہیں ہے اور ایسی اچھائی بیان کریں جو آپ میں نہیں ہے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بھالو کا انٹرویو اور آپ لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا بڑا سا رہا آپ لوگوں شکریہ تو سوچا آج آپ کی ملاقات ہے گھدے سے کرا دی جائے تو آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے گھدے کا انٹرویو ہوتا کچھ اس طریقے سے کہ ایک جنگل کے اندر بھاند بھاند کے جانور ہوتے ہیں بہت سارے چرند و پریند ہر طرح کا جانور ہوتا ہے شومی قسمت کے گھدہ وہاں پہ نہیں ہوتا تو خیر کہیں سے گھدہ نکل کے اس جنگل میں آ جاتا ہے اب جیسی جنگل گھدہ جنگل کی طرف آتا ہے تو جنگل میں جشن کا سما ہو جاتا ہے سارے جانور اس کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں تو عجیب و غریب مخلوق ہے اس کا ڈول اور جسم ہیں جو جسہ ہے وہ تو کچھ نہ کچھ مشابہ کرتا ہے گھوڑے سے لیکن گھوڑا نہیں ہے شاید یہ زیبرا کی فیملی سے ہو شاید یہ بکریوں اور ہننن اور بارہ سنگے کے بیچ کی کوئی چیز ہو وہ پھر جب گھدہ بولتا ہے تو جانور بولتے ہیں اسی تو آواز سنی نہیں ہم نے آج تک یہ تو بڑی عجیب و غریب آواز ہیں اب گھدہ جو ہوتا ہے وہ اتنا گھدہ بھی نہیں ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ زندگی میں تھوڑی سی پروموشن مل رہی ہے اپریسیشن مل رہی ہے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں تالیہ بجا رہے ہیں واہ واہ کے کلمات بول رہے ہیں تو گھدہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے تو گھدہ بولتا ہے کہ گھدہ سے پوچھتے ہیں تم کون ہو تو گھدہ بولتا ہے میں اس دنیا کی انٹیلین ترین مخلوق ہوں اس سے ادھا ذہین و فتین کوئی اس دنیا میں نہیں ہے اور اصل میں تم انسان ہو تو جانورہ بولتے ہیں ہاں ہمارے ہم نے پرکھوں سے سنا تھا کہ انسان بڑا شاطر ہے بڑا ذہین ہے تم انسان ہو لے ہاں میں انسان ہو اب خیر جنگل والے جشن کا سماع بناتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس لے جاتے ہیں شیر بھی اس کا خیر مقدم کرتا ہے جنگل کی جو مشیر ہوتی ہے لومڑی اس کے پاس لیاتے ہیں وہ بھی اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اب بادشاہ اس سے تمام مشکلات کے لیے مشورے لینا شروع کر دیتا ہے ملک میں یہ چل رہا ہے جنگل کے اندر یہ قانون لگانا ہے فلان ٹیکس لگانا ہے فلان کی کرکی کرنی ہے جو کچھ کرنا ہے اور گھدے دردر کی ہاں گتا رہتا ہے اپنے مشورے دیتا رہتا ہے عرصہ دراز یہ چیزیں چلنا شروع جاتی ہیں جب گھدے کو پتا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے سوالی نہیں کر رہا کوئی کسٹر نہیں کر رہا اور میں جو چاہے وہ کروں تو اپنی مطلق الانانیت کے اوپر وہ ٹریننگز کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے کئی ویجن کی ٹریننگ کرا رہا ہے کئی ٹائم منیشمنٹ کی کرا رہا ہے کئی لوگوں کو لائف ہیکس کے گھڑ سکھا رہا ہے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر لیتا ہے یا اپنا فیس بک کا پیج بنا دیتا ہے یا اپنا ٹویٹر کا پیج بنا دیتا ہے سب کچھ کام کرتا ہے خوش قسمتی ہیں بدقسمتی سے ایک انسان وہاں نکلتا ہے پھر جنگل کی جنور جمع ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہیں عجیب وہ غریب جنور ہے تو دو باؤں پر چلتا ہے اس کی آئیواز بڑی عجیب ہے اس کا رکھ رکھاؤ اس کا لباس اس نے کیا پیناوا ہے پھر پکڑ کے بادشاہ کے پاس دیکھے آتے ہیں بادشاہ پوچھتا ہے اسے جنگل کا شیر کہ تم کون ہو سچ سچ بتا دو بولتا ہے میں انسان ہوں بولتا ہے نہیں تم انسان نہیں ہوں انسان تو یہ برابر میں جو بیٹھا ہوئے میرے کیونکہ یہ غدا ہوتا ہے تو آدمی بولتا ہے نی نی بادشاہ سلامت یہ غدا ہے یہ انسان نہیں میں انسان ہوں تو بولتے ہیں نی نی بھائی یہ انسان ہے ہمارے پاس رہ رہا ہے کیا بات کرو تیس سال سے ہمارے پاس رہ رہا ہے اتنی ٹریننگز کر رہا ہے اتنے لوگوں کو اس نے ٹرین کر دیا پڑھا دیا اس کا یوٹیوب چینل بھی آپ دیکھیں پچھتر ہزار فلوورز ہیں اس کے بلا 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 تو سر سے بتاؤ تم کون ہو تو انسان بلتا ہے باچھا سلامت آپ مجھے جو چاہے کریں چاہے تو مجھے کچھا کھا جائیں لیکن بات میں حسب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ انسان ہے یہ گدہ ہے اور میں انسان ہوں اور بات میں اس لیے نہیں مان سکتا کہ میں نے غلطی سے انسان دیکھے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے آپ جس کو چاہے انسان سمجھتے رہے خیر پھر یہ ہوتا ہے اس بیچارے کو انسان کو مار دیا جاتا ہے آپ سب تعریفیں کرتے ہیں اللہ آپ سب پہ رحم کرے مجھ پہ بھی رحم کرے میرے ساتھ خوش قسمتی سے ہوا یہ کہ میں نے انسان کچھ زندگی میں دیکھ لیا اور ان کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس لیول پہ آکے سمجھنا بہت بڑی اسپریچول سوسائیڈ ہے وہ بہت بڑی بے کوفی ہے اللہ نے کرم کیاوائے کوئی بات جو صرف اس وجہ سے موہ سے نکل جاتی ہے کہ طلب آپ کی ہوتی ہے اور آپ کے صدقے سے وہ بات میرے موہ سے نکل کے آپ تک پہنچ جاتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی بس اتنی سی باتیں اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے امید گھدے کا یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا اور زندگی میں دیکھیں گے کب کب کہاں کون کون کس کس روپ میں ہمیں ملتا ہے ہم سے کون سی باتیں کرتا ہے اور لا کرے آپ کو انسان دیکھنا نصیب ہو عبداللہ کوئی آپ کو زندگی میں ملے تو آپ کو پتا لگے کہ انسان کہتے کس ہیں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی